ہیلو اینو ویلکم میں حوشن سبرز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مللہ ٹائمز میرے ساتھ ہے ڈاکٹر سجید کمار شکلہ ان سے بات چیف کریں گے کہ یہ عمر گوتم صاحب کو کیسے جانتے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کیسا روئی اپنایا میری معلومات کی مطابعت سجید کمار نے بھی سلام قبول کیا ہے اور ان کا جو نیا نام ہے وہ ابراہیم ہے عمر گوتم صاحب پر یوپی پولیس نے سنگین الزام لگایا ہے اور روپ لگایا ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کا مذہب تبدیل کراتے تھے پیسے جو اور کئی چیزوں کی لالچ دیتے تھے آفر کرتے تھے اور اسی بنیاد پر یوپی پولیس نے انہیں چیل میں بند کر دیا ہے ہمارے ساتھ سجید کمار شکلہ آپ کا خیر مقدم ہے مللہ ٹائمز میں سجید صاحب سب سے پہلے تو یہی بتائیں کہ آپ عمر صاحب کے بارے میں آپ نے کب سنا کیسے جانا ان کو بہت بہت دھنیواد تھانکس ایلورٹ فور انوائٹنگ می تو دہ شو لگ بھگ سن دو ہزار نو ٹو تھاؤزن نائن میں ٹرینڈ میں ایک سفر کے دوران کسی نے پوچھا مجھ سے کی وہ انہوں نے پوچھا کی کیا آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو ہم نے بتایا کی ہاں اسلام قبول کیا ہے تو انہوں نے محمد عمر قطم صاحب کے آرے میں بتایا کی بہت ہی خوش مجاج اور ایک بہت ہی نیک اماندار آدمی ہے جو دلی میں رہتے ہیں کیونکہ میں بھی دلی سے تھا تو آپ ان سے جا کے جرور ملئے تو جب میں دلی پہنچا اس کے پہلے میں ان کو جانتا نہیں تھا تو جب میں دلی میں پہنچا تو میں نے پتہ لگایا اور پھر ان کے ایڈریس پہ جا کے جو انہوں نے فون نمبر دیا تھا ان کے ایڈریس پہ جا کے ان سے پہلی بار ملاقات ہوئی بہت ہی اچھے نیک دل مددگار سلجے ہوئے انسان لگے مجھے وہ پہلی ملاقات میں اور اس کے بعد ہمارا کیونکہ میں دلی میں ہی سفدہ جنگ ہسپیٹل میں میں نے کام کیا رہا مانا لویا میں میں نے کام کیا ہے اور فیلحال میں بینگلور میں ہوں اس وقت اپنے پوسٹ گریجویشن کو کمپلیٹ کر لیا ہے بس اگزام باقی ہے تو کافی لگ بک دس سے گیارہ سالوں تک ان کے ساتھ ملنا جلنا ان کی فیملی کے پاس آنا جانا لگا رہا اور کہیں سے بھی کسی طریقے سے کچھ ایسا لگا نہیں کہ کچھ بھی غلط ہو رہا ہے آپ اتنے سال رہے آپ نے کہا کہ آپ اسلام قبول کر چکے تھے ٹرین میں کسی نے آپ کو ان سے ملنے کا مشورہ دیا آپ نے اسلام کیسے قبول کیا کب قبول کیا کیا کہانی تھی آپ کی میں نے یہ 2004 میں مجھے میرے میں میڈکل کالیج میں تھا اس وقت تو میرے دوستوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا کہ اسلام کیا ہے اللہ کیا ہے یعنی کی گوڈ آلمائیٹی کیا ہے who is our real creator کر کے پھر میں نے اپنی تحقیقات شروع کی انٹرنیٹ کے ذریعے اور کچھ سکولرز ہیں ان کو سنا ڈاکٹر یا حارون یا ہیہ کر کے ہیں کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ سینٹیفیک ہے تو میں اس طریقے سے میں نے ریسا شروع کیا اور لگوک 8-9 مہینے کے بعد اپنے ویدوں میں پڑھا ویدوں میں جانا ہر جگہ سے ایک جو نیچوڑ ہے جو کنکلوزن ہے وہ یہی نکلا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دھرم نہیں ہے جس پر کی انسان کو چلنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو باقی باقی جتنے چیزیں ہیں انسان کو تو ایک طرح سے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے تو بس سب کچھ کلیر ہونے کے بعد جو ہدایت ہے جو انلائٹمنٹ ہے وہ تو اوپر والے کی طرف سے ہی ملتی ہے سب کو تو وہ انلائٹمنٹ کا ایک دن تھا اور وہ ہونے کے بعد ہمت آ گئے اندر سے کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے اور میں نے اسی دن اسلام کو قبول کر لیا آپ کے گھر والے آپ کی فیملی کا کیا ریکشن تھا فیملی سے لگ بگ 6-7 سالوں تک تعلق اچھے نہیں رہے بہت گستہ ہوتے تھے اور ملنا جلنا بہت کم ہو گیا تھا تو اس کے بعد پھر دیرے دیرے سب ٹھیک ہو گیا لگ بگ مطلب ہی بھی ان کو تھوڑا بہت اعتراج تو رہتا ہی ہے کہ اسلام کیوں قبول کر لیا یہ سوسائیٹی میں اچھا نہیں مانا جاتا ہے ہاں آلک تو رہنا ہی ہے کیونکہ اب جوب کے سلسلے میں اور سائے چیزے آلک تو رہنا ہی ہے لیکن ہاں ملنا جلنا بہت اچھے سے ہے وہ ایسی کوئی دکت نہیں ہے دلی کے رہنے والے ہیں پریجنلی نہیں بیہار سے بیہار سے اکی راٹر سجید کمار آپ آٹھ نو سال رہے ہیں عمر صاحب کے ساتھ جب تک آپ پہل جانے سے پہلے تو کیا وہ کس طرح کام کرتے تھے وہ لوگوں کا مذہب کس طرح تبدیل کراتے تھے کیا کام کرتے تھے اسلام نے کیا جو اسلام ایک دعوی سنٹر ریائیٹیس میں کیا ہوتا ہے میں ان کے ساتھ کافی کلوز بھی رہا ان کے ساتھ پروگرامز میں بھی گیا اور کافی میٹنگز میں بھی گیا جو لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا تھا تو ان کا کونسٹ بہت ہی کلیر تھا کہ لوگوں کی مدد کرو اپنا اچھا اخلاق ان کے سامنے پیش کرو وہ خود بخود اگر انہیں اچھا لگے گا تو وہ اسلام کے بارے میں پوچھیں گے وہ اسلام میں آئیں گے کوئی کسی کے ساتھ جوڑ جبازستی نہیں بہت ہی کم موقع پہ وہ سیدھا سیدھا لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے بس وہ اچھے تعلقات اور مدد کرنا پھر لوگ خود ہی پوچھتے تھے خود ہی آتے تھے خود ہی کتابیں مانگتے تھے اور جو بھی اسلام قبول کرتے ہیں میں نے تو دیکھا ہے کہ جو لیگل پروسیجر ہوتا ہے ان کے ایفیڈیویٹ بنوانے کا یا کسی کی شادی ہو گئی تو ہر کام ایک ایک کام بہت ہی کلیر ٹرانسپیرنٹ ویہ میں ڈاکیمنٹڈ ویہ میں فائل بنا کے ہوتا ہے تو جو بھی ابھی جو نیوز میں آ رہا ہے اس میں تو مجھے ایک پرسنٹ بھی کہوں اگر سچ ہے تو وہ بھی زیادہ ہو جائے گا مطلب نیوز میں جو چیزیں چل رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ہزار لوگ انہوں نے مذہب تبدل کرایا غریب ہندووں کا شکار بناتے تھے ان کو لالش دیتے تھے جہاں تک میں نے دیکھا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد دکتیں آتی ہیں کچھ فائدہ تو ملتا نہیں ہے فائننسیلی یا دنیا دکتیں آپ فائننسیلی بائیک آٹھ ہو جاتے ہیں دنیا سے لوگوں سے کوئی ایسا مجھے دکھا نہیں جو آکے آپ کی مدد کرے فائننسیلی ایسا کوئی دکھا نہیں اگر آپ کے پیبل ہے تو ٹھیک ہے اوڈرائز کوئی نیزی طور پر آکے مدد کر دے وہ دوسری بات ہے کوئی آرگانیزیشن کے طور پر تو مجھے کوئی نہیں دکھا جیسے کی کرسچن مشنریز ہوتی ہیں جو جوب بھی دیتی ہیں میریج بھی کرواتی ہیں اور ایڈمیشنس ایڈیوکیشن ہر معاملے میں ہر طریقے سے ہیلپ کرتی ہیں اور ایسے دوست بھی ہیں میرے جاننے والے کرسچنز جن کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے کرسچن بننے کے بعد تو اسلامی اس میں مسلم بننے کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد سنا تھا میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کہ ایسا ہوتا ہے لیکن جب قبول کیا تو اس کے بعد کچھ ایسا نظر نہیں کوئی مدد نہیں ملے یہ میڈیا والے کہہ رہے ہیں ایسے فنڈنگ ہو رہی ہیں باہر منکوں سے پیسے آتے ہیں ایک تو فائننشلی پروبلم ہوتی ہے بہت زیادہ کوئی مدد بھی نہیں ملتی ہے میں بھی جانتا ہوں کوئی مدد نہیں دیتی ہے خود انہیں اتنا ڈر خوف رہتا ہے ایک پیسہ دینے کے بارے بھی وہ سوچتے ہیں ہے بھی نہیں ان کے پاس دوسرا یہ لیکل پروسس کیسے ہوتا ہے جیسے آپ کا پرانا نام سجد کمار ہے آپ اسلام آپ نے قبول کہ ایک نئے نام آپ نے رکھا تو اگر ڈوکومنٹس اور ابن دیں اس کا پروسس کیا ہوتا ہے بیسیکلی سب سے پہلا نوٹری میں آپ کو اپنا نیم چینج کا دینا ہوتا ہے یا اسلام قبول کرنے کا نوٹری کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے وہ پیپر پبلکیشن ٹو اور تھری نیشنل نیوز پیپرز میں اور دیلاست نیوز پیپر میں اشتہار دینا پڑتا ہے جی ہاں اشتہار دینا پڑتا ہے مذہب تبدیل کیا ہے مذہب تبدیل کیا ہے وہ اور نام چینج کیا ہے تو نام چینج کرنے کا اور اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ آپ گزیٹ آف انڈیا میں یہ تین ہے لیگالیٹیز بس تو کیا یہ بہت زیادہ دلقت پڑا کام ہوتا ہے کہ عام لوگ کے لئے کرنا مشکل ہوتا ہے اس میں مدد کی ضرورت پڑتی جی اگر آپ کی پہنچ نہیں ہے زیادہ یا آپ سٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں تو نام چینج کرنا تو بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ مجھے ابھی تک اپنا نام یہی رکھنا پڑ رہا ہے اس میں بھی اوپر والے کی طرف سے کچھ وجہ ہے پاسپورٹ میں میں نے اچھا ابھی تک اوپیشیلی اوپیشیلی ایڈراتومینٹس میں آپ کا کام یہ ہے سجید کمار شکلا جی ہاں جی باقی میرے پاس نوٹیفیکیشن سب کچھ ہے پیپر لیکن پاسپورٹ میں چینج نہیں کروا پایا کیا دکت آ رہی وہاں پاسپورٹ آفیسر نے ہی اسٹے ڈال دیا تھا اچھا 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 جی نہیں ایسا تو کبھی دیکھا نہیں یہ خود ہی مجھے دراصل ابھی ضرورت تھی کچھ پیسو کی تو میں نے ان کو کال کیا میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں تو انہوں نے کہا میں بھی لون میں ہوں ابھی تو اس فنڈنگ کی تو بات بہت دور کی ہے ایسا کچھ نہیں رہا اچھا اب تک یہ سب کچھ نہیں ڈوکومنٹس ہو رہا بنانے کے لئے لوگ ذاتر ان کے پاس اسلام قبول کرنے کے لئے آتے تھے یا ذاتر اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے کاغذات بنانے کے لئے ملنے کے لئے آتے تھے کبھی کئی مرتبہ ہوتا ہے جیسا ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں میں کوئی مدد نہیں ملتی ہے رہنے چلی ایک تو فیملی کو لوگ دھر سے نکال دیتے ہیں بائیک آٹ ہو جاتا ہے اب وہ بندہ رات گزارے تو کہاں گزارے کھانا 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 یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے تو کیا اس طرح کی مدد وہ کرتے تھے کیا تھا وہاں جہاں تک میں نے دیکھا اے ڈی سی میں صرف جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے اس کے بعد پہنچتے تھے لیگل پیپر کے لئے جی ہاں لیگل پیپر کے لئے اور ڈائریکٹ اسلام قبول کرنے نہیں آتے تھے کیا ان کی فیملی ورہ سے تعلق کرتے تھے جیسے جو کوئی بند آیا بولا اسلام قبول کر چکے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کی فیملی ورہ کو انفرم کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے ڈائریکٹ اس کے بعد پہ اتنا تو نہیں پتا کہ فیملی کو انفرم کر پاتے تھے کی نہیں لیکن وہ جو بھی مدد ہو پاتی تھی ان کے ڈاکومنٹس بنوانے میں وہ کرتے تھے تو بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر سجد کمار شکلہ جن کا ابھی تک نام مکمل طور پر چنجھ نہیں ہو پایا حالانکہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے اور بہت پہلے اسلام قبول کے انہوں نے بعد میں عمر گوتم صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ رہے انہوں نے یوپی پولیس کے ان دعوے کو سریع سے خارج کر دیا جس میں کہا گا رہا ہے کہ عمر گوتم پیسہ دے کر لوگ کا مذہب بدلتے تھے جوب کا افر دیتے تھے ان کی شادیاں کرا دیتے تھے شادی والا بڑا یوپی پولیس نے کہہ رکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ مطلب عورتوں کی لانس دیتے تھے یا ان کی شادیاں کرا دیتے اس لیے لوگ ان کے یہاں اسلام قبول کر دیتے نہیں اسلام قبول کرنے کا سب سے بڑا مسئلہ شادی کا ہے لڑکیاں ملتی نہیں ہے شادی کے لیے تو یہ بھی اور جو ایک آ رہا ہے جو گونگے بہرے وہ کون ہے اس کی کہانے مالکہ ملو جاتا ہے بتا مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل پتا نہیں ہے کیونکہ ابھی تمہیں تین سالوں سے بینگلور میں ہو ایجو نویڈا کا اسکول ہے تو بہرحال یہ پورا معاملہ ہے یوپی پلس کا اپنا دعویٰ ہے میڈیا میں انہی خبروں کو دکھا جا رہا ہے لیکن یہ سجد کمار ہے جو ان کے ساتھ لمبے عرصہ تک رہے ہیں ان کو جانتے ہیں قریب سے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کبھی ایسے پیسے نہیں آئے نہ انہوں نے کبھی اس طرح کوئی مدد کی وہ صرف لیگل مدد کرتے تھے لیگل مدد کے لیے ہی زیادہ تر لوگ ان کے پاس آتے تھے اور یسے چاہیے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے لوگ کہتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسلام قبول کرنا آسان نہیں ہے مطلب وہ بڑا مشکل کام ہے اسلام قبول کرنے کے بعد امتحان کا پریشانیوں کا دور شروع ہوتا ہے اور ایک طریقے سے اسلامی دعویٰ سنٹر سے کسی حد تک مدد کرنے کی کوشش کی جاتی تھی کچھ اور لوگ کے ساتھ ہم انٹریوز کریں گے جانیں گے کہ یو پی پولیس کے دعوے میں کتنی سچائے ہیں کیا واقعی عمر گوتم صاحب غیر قانونی طریقے سے مذہب تبدیل کرا رہے تھے ہندوستان میں جو مذہب کو لے کر بنیادی آئین حاصل ہے اس کے خلاف کو کام کر رہے تھے یا پھر دستور کے مطابق کام کر رہے تھے بہت شکریہ دکٹر سجل کمار شکلہ صاحب آپ نے اپنا وقت دیا اپنے بات رکھے جزاک اللہ